آپ کے گھر میں جادو کس نے کرانا کیسے پتا کریں اس کے لئے بہت آسان حضیفہ ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو شیئر کریں تو چلیے وقت و ضائع کیے بگرد ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کو نظر لگ جائے تو کیسے بچوں کی نظر اتاریں یا بچوں کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو بچوں کو نظر بس سے کیسے بچائیں مالی جی آپ کے بچے کو نظر جلدی لگ جاتی ہے تو آپ کہیں پروگرام میں جا رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں بچے کو بھی باہر لے جانا ہے تو نظر بس سے بچوں کو کیسے بچائیں یا آپ کسی پروگرام سے واپس آئے بچے کو نظر لگی ہوئی ہے کوئی پروگرام نہیں بس روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے یا بخار آگیا اتری نہیں رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید بچے کو نظر لگ گئی تو نظر بس سے بچانے کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اگر بچے کو نظر لگ گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے تو یہ دعائیں پڑھ کر بچے پر دم کریں یا بچے کو کہیں لے جانے سے پہلے دم کر دیں تو انشاءاللہ نظر بس سے بچے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے اور ویسے بھی یہ جو دعائیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تین تین مرتبہ صبح اور شام بچوں پر پڑھ کر دم کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین روی اللہ تعالی عنہ پر یہ دعائیں پڑھ کر دم فرماتے تھے سمجھ رہے ہو تو کیا کیا کرنا ہے سب سے پہلے سور فاتحہ پڑھنی ہے تین مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے تین مرتبہ اور معوضتین قل اعوض برب الفلق اور قل اعوض برب الناس یہ پڑھنا ہے تین تین مرتبہ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے کونسی دعا اس کے لیے پر آپ لوگ دیکھئے اعوض بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حامتی و من کل عین لاما ٹھیک ہے آپ اگر اس کو بیچ بیچ میں ٹکڑے کر کے پڑھو تو ایسے پڑھ لو اعوض بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حامتی و من کل عین لاما ٹھیک ہے اور اگر ملا کے پڑھو تو ایسے پڑھ لو اعوض بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حامتی و من کل عین لاما ٹھیک ہے تین مرتبہ اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر اچھے طریقے سے دم کر دو تو انشاءاللہ بچے پر نظر لگی ہوگی وہ نظر دور ہو جائے گی اور آپ کہیں جا رہے ہو تو بچہ نظر بس سے محفوظ رہے گا ٹھیک ہے جب بھی کسی اچھے بچے کو دیکھو خوبصورت بچے کو دیکھو یا کوئی بچہ بہت اچھا لگ رہا ہو یا کوئی بھی چیز اچھی لگ رہی ہو تو ماشاءاللہ کہنے کے عادت ڈالو کسی بھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ جب بول دی جاتا ہے نا تو وہ چیز پر ہماری نظر پھر نہیں لگتی ہے ہے نا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہمارے جو بھی رشداروں کوئی بھی چیز میں کسی کی پسند آ رہی ہے تو ماشاءاللہ بولو کوئی اچھی چیز سنو تو ماشاءاللہ بولو تو سامنے والے کی وہ چیز پر اگر ہماری نظر لگ سکتی ہوگی نا تو وہ نظر بس سے محفوظ رہے گا ویسے تو اپنوں کی نظر نہیں لگتی ہے جو خوش ہوتے ہیں دعائیں دیتے ہیں اور جو حاسدین ہوتے ہیں جو ایک دم چھمبے میں پڑ جاتے ہیں شاکٹ ہو جاتے ہیں زیادہ تر انہی کی نظر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں بہرحال صبح شام ان دعاوں کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں تو انشاءاللہ نظر بس سے حفاظت رہے گی اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ